اسلام علیکم جماعت دوئیم اپنی اردو کی کتاب گیندہ کا صفحہ نمبر نوے کھولیں صفحہ نمبر نوے شروع کرنے سے پہلے دائیں جانب آج کی تاریخ اور بائیں جانب آج کا دن لکھیں اس کے بعد ہم یہ سبق شروع کریں گے اس سبق کا نام ہے صحت اور صفائی سمیہ ایک اچھی بچی ہے ایک دن وہ اپنے چچا کے ساتھ بازار گئی ساتھ میں ہم انڈرلائن کرتے جائیں گے مشیر الفاظ کو بازار چچا وہاں اس نے بہت گندگی دیکھی گندگی کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی مکھیاں ایک طرف گندہ پانی جمع تھا آپ اپنی فنگر رکھیں جو میں پڑھ رہی ہوں ان الفاظ بھی جس میں مچھر پیدا ہو رہے تھے ہم انڈرلائن کریں گے مچھر کو چچا جان مٹھائی کی دکان میں لڈو لینے گئے تھے انڈرلائن لڈو لیکن بغیر لیے واپس آ گئے واپس سمیہ نے کہا چچا جان اگر ہم دکان والے کو سمجھائیں تو شاید وہ صفائی کا خیال رکھے انڈرلائن صفائی چچا جان باپس گئے اور دکان والے کو سمجھایا انڈرلائن دکان دکان والے نے پہلے تو غصے کا اظہار کیا غصے اظہار پھر اسے بات سمجھ آ گئی سمجھ سچی بات اگرچہ کڑوی ہوتی ہے کڑوی مگر اچھی ہوتی ہے اب اس میں ہم نے کیا پڑھا اس صفحے پہ جو ہم نے یہ پیراگراف پڑھا اس میں ایک بچی ہے جس کا نام ہے سمیہ اور وہ ایک اچھی بچی ہے وہ اپنے چچا کے ساتھ دکان پر جاتی ہے لڈو خریدنے کے لئے مٹھائی خریدنے کے لئے لیکن دکان کی جو حالت ہوتی ہے وہ بہت خراب ہوتی ہے دکان کے قریب جو ہے وہ بہت کچرا گند ہوتا ہے پانی بھی کھڑا ہوتا ہے جس کے وجہ سے مچھر ہوتے ہیں اور مکھیاں ہوتی ہیں اور وہ سارے مٹھائی پر بیٹری ہوتی ہیں تو وہ اٹھ کے چچا اور سمیہ جو ہیں وہ مٹھائی لئے بغیر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو سمیہ کہتی ہے کہ ہم دکان والے کو سمجھاتے ہیں کہ وہ جو ہے صفحہ کا خیال رکھے تاکہ مکھیاں اور مچھر پیدا نہ ہو تو چچا جان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں دکان والے کو سمجھاتے ہیں دکان والا جو ہے پہلے اس کو غصہ آ جاتا ہے لیکن بعد میں وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے اس لئے انہوں نے اینڈ پر کیا کہا ہے کہ سچی بات جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہے کہ غصہ آتا ہے لیکن اچھی ہوتی ہے فائدہ مند ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیچے آپ کو دکھاتے بھی ہیں یہ دیکھیں تصویر میں یہ ہے دکان والا اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانی کھڑا ہوا ہے یہ مکھیاں یہ بلیک بلیک ہیں یہ مکھیاں مچھر اور یہ چیزیں اور آس پاس بہت گندگی ہے اب یہ واپس جاتے ہیں تو یہ کیا ہے اب یہ چچا جان کہتے ہیں السلام علیکم آپ دکاندار جواب دے رہے ہیں والیکم السلام چچا پوچھ رہے ہیں آپ خیریت سے ہیں جواب آتا ہے الحمدللہ کیا مطلب اللہ کا شکر ہے اس کے بعد چچا جان کیا کہتے ہیں آپ کی مچھائی بہت اچھی ہوتی ہے دکاندار کہتے ہیں بہت شکریہ پوری بات پڑھ دیں ہم آپ ہی کی دکان سے مٹھائی لیتے ہیں بہت شکریہ پھر چچا جان کیا کہتے ہیں میں آپ کی توجہ دکان میں موجود مکھیوں کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں دکاندار کہتے ہیں کیا کریں باہر اتنی گندگی ہے اس لیے مکھیاں دکان میں بھی آ جاتی ہیں آپ یہاں پہ مات کریں ہم صرف ایک ہی سفہ پڑھیں گے ٹھیک ہے باقی جو ہے وہ ہم نیکس نیکس ٹھیک پڑھیں گے تو یہ جو صفحہ کیا آپ نے اچھی طرح سے دوبارہ سے پڑھائی کرنی ہے اور یہ جو میں نے انڈرلائن کروائے ہیں الفاظ مشکل الفاظ خط کشیدہ الفاظ خط کشیدہ کیا مطلب کہ ہم نے انڈرلائن جو انگلیش میں آپ کہتے ہیں ہم نے انڈرلائن کر دیا ان الفاظ کو آپ نے ان کو کرنا ہے کیا کرنا ہے املاہ کرنی ہے زبانی گھر میں پہلے آپ نے اس کی مشکل کرنی ہے رف ریجسٹر پر ہر لفظ کو تین تین بار لکھنا ہے زبانی یاد کرنے اور پھر گھر میں ٹیسٹ دینا ہے ٹھیک ہے آپ کا آج کا اتنا ہی کام تھا تینکیو سو مچ اللہ حافظ